جب فیرون نے مصر میں بنی اسرائیل کو بہت تنگ کرنا ان سے ترہ ترہ کی بیگاریں لیتا ان کو مارتا دکھ پہنچاتا حجرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حفظ سب بنی اسرائیل کو رات و رات مصر سے نکال لے جاؤ تاکہ فیرون کے جلم سے ان کی جان چھوٹے موسیٰ علیہ السلام سب کو لے کر چلے جب نیل ندی پر پہنچے راستہ بھول گئے اور بھی کسی کی پہچان میں راستہ نہ آیا آپ نے تاجب کیا اور پکار کر فرمایا کہ جو آدمی اس بید کو جانتا ہو وہ آ کر بتلائے ایک بڑھیا نے حاجر ہو کر ارج کیا کہ جب حجرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہونے لگا تھا تو انہوں نے اپنے بھائی بتیجوں کو بصیعت فرما دی تھی کہ اگر کسی وقت میں تم لوگ مصر کا رہنا چھوڑ دو تو میرا تابوت جس میں میری لاس ہوگی اپنے ساتھ لے جانا تو جب تک ہوا تابوت آپ ساتھ نہ لیں گے راستہ نہ ملے گا آپ نے تابوت کا حال پوچھا کہ کہاں دفن ہے اس کا جاننے والا بھی بڑھیا کے علاوہ کوئی نہ نکلا اس سے جب پوچھا تو اس نے ارج کیا ارج کیا کہ میں یہ نہ بتلاؤں گی مجھ سے ایک بات کا اقرار کیجئے اس وقت میں بتلاؤں گی آپ نے پوچھا وہ کیا بات ہے کہنے لگے وہ اقرار یا ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو اور جنت میں دو درجہ رہنے کو آپ کو ملے مجھے بھی ملے آپ نے اللہ تعالیٰ سے ارج کی کہ اے اللہ یا بات تو میرے اکتیار کی نہیں حکم ہوا کہ تم اقرار کر لو ہم پورا کر دیں گے آپ نے اقرار کر لیا اس نے تابوت کا پتہ بتلا دیا کہ دریہ کے بیچ میں دفن تھا اس تابوت کا نکلنا تھا اور راستے کا ملنا درند راستہ مل گیا موسیقی 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 موسیقی